دو سوال صرف آن لائٹر سائیڈ جس کے میں نے آپ سے جواب ضرور لینے وہ میں بھولنے لگا تھا لیکن شکر ہے مجھے یاد آگیا یہ فرائنگ پین کی کیا کہانی ہے یہ ایکچلی سچ ہے کہانی نہیں ہے اچھا ایکچلی سچ ہے کہ فرائنگ پین سے آپ کو بڑی سکتی تھی اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا پہلے منصور لوگوں نے اس کو مزاق سمجھا لیکن یہ مزاق نہیں تھا آپ سوچو کہ ہمارے ساتھ وہ ہوا ہوئے مزایا اور میں یہ جو مزا ہے ان کو تو بھی کسی نے کچھ کائی نہیں ہے اگر میں وہ جیل رہ کے نہ آتی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ فرائنگ پین سے کپڑے ستری ہو سکتا کس طرح اس کو آگ پہ رکھے گرم کر کے اور ایکچلی ستری ہوتے تھے اس کے ساتھ کپڑے اور یہ میں نہیں کرتی تھی وہاں پہ جتنی خواتین تھی about 180 خواتین تھی وہاں سے ٹوٹکا سیکھا وہاں سے سیکھا انہوں نے سکھایا مجھے بہت کچھ سیکھا میں نے باتھروم ساف کرنے سیکھے اور میں آپ کو یہ بھی چانمان بولیں پڑھنے لکھنے والے چھاتروں کو راجنکی سے دور رہنا چاہیے جب ناب میں تھی اور کوٹ لکپت میں تھی جب میں گئی تھی تو بہت برا حال تھا جب میں واپس آئی تو میں ان کے پورے باتھروم چمک رہتے میں ان کو سکویکی کلین چھوڑ کے آئی تھی اچھا ایوری ڈی ایوری ڈی اور بہت کچھ میں نے پکانا سیکھا میرے پاس ایک چولا تھا چھوٹا سا کیا کیا پکانا سیکھا بہت کچھ سیکھا میں نے روٹی منانی سیکھی اور اور چیزیں منانی سیکھی جو وہاں کی لوکل خواتین کو آتی تھی عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو جیل ایک دفعہ جا چکے ہیں آپ بھی جیل جا چکی ہیں آپ جیل جا گئے ہو وہ گئے میں ایک دفعہ چند دنوں کے لئے گئے میں میرا نہیں خیال کہ جی آپ نے مجھے کہا جی مجھے ہسٹری بہت پسند ہے لیکن فکشن میں دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے آپ نے بات کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ ایک الزام آپ کے اوپر لگاتی ہیں کہ جی آپ میڈیکل کالج میں ایڈیوشن لینا چاہ رہی تھے لیکن آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا یہ حقیقت ہے بلکل ایسا نہیں میرا ایڈمیشن تو ہو گیا تھا اور پھر میری شادی ہو گئی تو میں نے میرا ہمیشہ سے جو انٹریسٹ تھا وہ انگلیس لیٹریچر میں تھی میری شادی ہو ہاں وہ بھی انگلیس لیٹریچر میں کی تھی آج کا مجھے آج کاور سورس آف انکم کی ہیں میرا سورس آف انکم ما شااللہ فیملی کا بزنس ہے جس میں ہر فیملی کا ممبر ایکوال حصے آخری سورس آف انکم آخری میں بار بار آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں لیکن یہ بڑا امپورٹن سوال ہے الیکشنز اب سر پہ کھڑے ہیں اب ذرا ہمیں کوئی صحیح ڈیڈ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں جلدی آئیں گے انشاءاللہ میرے پاس ابھی ڈیٹ نہیں ہے منصور میں کوئی ڈیٹ اس لیے بھی نہیں دے سکتی کہ جب تک ڈیٹ فائنلائز نہیں ہوتی میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتی ہم پینتالیس دن دور ہیں میرے خور میں الیکشن سے جلدی آئیں گے واپس وہ اپنے آنے کی پوری کی تیاری ہو رہی ہے اچھا